اور پرماتمہ بینائش نے کوئی بتا نہیں سکتا زبان بھی نہ کھولنے دے یوں کال چاہے کتنی بڑی کتنی بڑا بھگت ہو بیرما بشنو محس کی حیمت نہیں کہ اس کال کے بردیک سبد نکال دے یہ تو پرمیشور کبیر جی کی آڈ میں ان کے سنرکشن میں ان کے پروٹیکشن میں یہ مارک کال کی چھتی پر چل رہا ہے یہ ست کرمہ لینا بھی اپنے اطمہ ہم نے یہ وچار کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ہم بھی ایسے مورخ بنا رکھیں اس کال نے یہ طرح بیٹا یا تری بیٹی اب مرتو ہو جا کس کا بیٹا کون بیٹی کون سی کارن کہاں کوٹھی اپنے اطمہ و پرماتمہ کہتے ہیں یہ باتیں کہن سنن کی نہیں یہ کرپادن کی ہے اب جیسے پرمیسور ہمیں یاد دلاتے ہیں ساتھی ہمارے چلے گئے اب کسی کی مرتو ہو جاتی تو ہم یہ سوچتے ہم ابھی نہیں مریں گے وہ مرنے والا بھی یہی سوچ رہا تھا جس کی مرتو ہو گی اس کی بھی یہی سوچ تھی ایک وقتی بتا رہا تھا کہ میرا رشتے دار گھر پہ اس نے چیزہ لا رکھا ہے نہیں کنسٹریکشن کرے بیلڈنگ کنسٹریکشن اپنے گھر بناو تھا اس نے سوچا رات و رات جا کے واپس آؤں گا نائٹ سرویس سے جا رہا تھا اور رستے میں ہی دور گھٹنا گھرست ہو گیا مرتی ہو گی اب اس نے کتنا کمپلسری کام تھا اس کا کہا کہ رات و رات واپس آؤں گا سنبالنا تھا اور اب اب پرماتما کہتے ہیں کبیر کہاں گربی ہو کیوں پھولیا پھر ہے نالا ہے کسے زوٹھے سکھ میں کبیر کہاں گربی ہو کال گہ کرکیش نہ جانے کی تمہارے گا کے گھر کے پردیس اب پرماتما کہتے ہیں کازن میں کان پاڑے پوسے خوب لڑائے لادے نہ جانے اسے دے کے کہاں کھنڈیں گے آڑے اندر پردیس کے بکھے منتری کہاں اپنا ہیلیکپٹر کرس ہو گیا اور تین دن اس کے سو کا پتہ نہیں کہاں پڑے پسٹ ایڈ سے بھی منچیت رہے یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یا غلط بنگی نہیں یہ یاد دلائی جاتی ہے کہ تم کس وستو کو اپنی مان کر پرماتما سے دور ہوئے بیٹھے ہو ایک دن ایک سماچار پتر میں آیا تھا کہ ایک کانگریس کا بہت بڑا نیتہ تھا پیسے والا ویکتی تھا شندیا شندیا نام تھا اور اس کا ہیلیکپٹر کرس ہو گیا سات آٹھ ان کے ساتھ اور ویکتی تھے وہ ایک گاؤں کے پاس گر گیا مرتو ہوگی اب کیا بتاتے ہیں کہ وہ سارے بھوت بن کرے ہیں ان گاؤں والا نے تن کرے ہیں اور پھر کوئی بلا کے لائے جنترمنتر کرنیا بھوت پریتوں کا ٹریٹمنٹ کرنیا اس نے بتایا کہ ان کے تم میل بناو مکان مانگتے ہیں ایک جب اترہ بنایا دس بھائی بیس کا اور اس پر چھوٹے چھوٹے ہیں یہ ایک فٹ بھائی نو انچ گہرے ایک فٹ اونچے ہیں اور اٹھ نو انچ چوڑے ہیں اور ہی تھی تنیو اٹھ سیلا جیا کریں وہ ان کے پھر میل بنائے کہ اب ان کے میل بنا جو پھر اس میں لکھا تھا کہ وہ میل بھی بنا جیے ان کے مکان بنا جیے جیسے ماتا کی چیاریں ٹلا جیا کر رہے ہیں ایسی کھڑی کھڑی وہ کیا بھائی لکھا تھا کہ اب بھی وہ گاؤں والوں کو ستا رہے ہیں پناتماو یہ بلکل سچ کتھا ہے اس کال کے جال کو پر میسر بنا کوئی سمجھا نہیں سکتا جا کوئی کہہ دیتا کہ بڑھا نہیں سکتا یہ ایسا ظالم ہے ایسا ظلم کروا دیتا ہے اس پرانی کے اوپر جس نے جرہ سے بھی جبان کھولنے کی چیشٹہ کی اس کے ویروز میں اور پر میسر کبیر جی کی آڈ میں اس داس نے آج پندرہ ورس ہو گئے اس کی چھتی بدال دلتے نے اور اس نے خوب اپنی طرف سے خوب جور لگایا کرو تھا کانڈ کروایا کوئی بات تھی ہے کیول سچائی کہنے سے یہ اتنا چڑھتا ہے اور پتانی کے اکے کو کرو کروا ڈالتا ہے لیکن سمرت کا سرناغ ہو رنگ ہوری ہو کب ہو نہ ہو اے کاجرام رنگ ہوری ہو امنے سمرت کی سرن لے رکھیے اور سرناغت کو سمرت پوری سرکسہ دیتا ہے تو پنی آتماؤں یہ باتیں بھی یاد رکھن کی ہیں اب آپ کا دوست نہیں آپ کے تین انجیکشن لے رکھیں اس کال نہیں ایک رجگن اور ایک ستگن اور ایک تمگن ان تینوں انجیکشنوں کا آجیبن اثر رہتا ہے اور یہ کبیر پرمیشور کی جو وانی گیان تتوی گیان یہ منطر یہ انٹی بائٹک ہیں اس کال کی مایہ کے بھانگ کے نصے کو اتارنے کے یہ انٹی بائٹک ہیں تو اس سے یہ پھر ان کا پرباہ کم ہوتا چلا جائے گا اور پرماتمہ کی یاد بنی رہے گی اور یاد بنی رہے گی تو بھگتی بھی کریں گے اس کا سب سے بڑا فارمولہ ہے پرماتمہ نے بتایا ہے کیونکہ ہمارے سنسکار بہت کمزور ہو چکے ہیں ہم چوتھے یگمہ لیے ہیں اور ہماری جو بیٹری تھی واقتی ڈسچارج ہو چکی ہے اور ہم نے سچ سادنہ نہ کر کے ساشتر ویل سادنہ کی ہے جو ہمارا چارجر ٹھیک نہیں بنا جس کارن سے آج ہم سبھی مہاں دکھی ہیں آج سے پچاس ساٹھ ورس پہلے تیس چالیس ورس پہلے جو بودھرگ تھے ان کے اتحاس دیکھو وہ کتنے سانتی پریئے تھے کسی پرکار کی ویسیس ان کا کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی بڑی سانتی سے جیون ویتیت کرتے تھے آسانی سے شریر چھوڑ جاتے تھے ان کے کوئی جیون میں بھی بہت اتحادی گھٹنا ہے دور گھٹنا ہے نہیں گھٹتی تھی کیونکہ ان کے پنہ بہت تھے پھر وہ جنمتے ہیں پھر مرتے ہیں پھر جنمتے ہیں پھر مرتے ہیں وہ پنہوں کو اکشین کرتے کرتے آج ایب کلیوگ میں ہم آ چکے ہیں اب ہمارے پورو پنہ نہیں رہے اور ورطمان میں جو سادنہ ہم کرتے ہیں وہ سادنہ ہماری پاپ ناسک نہیں ہے جو دکھوں کا نیوارن کر سکے کیونکہ پاپ سے دکھ کشت ہوتے ہیں اور پل سے سکھ ہوتے ہیں تو پہلے جو ستیوگ تریتا دعا پر اور کلیوگ کے پرہرم کے جتنے بھی پرانی منوس جیون پرات کر کر آئے وہ بہت پنکرمی تھے پچھلے جنم جنمانتر کی ان کی بیٹری چارت تھی وہ کچھ بھی سادنہ کرتے تھے چاہے دو اینٹ لگا دی گھر پہ اس پہ متھا ٹیکتے رہے یا کدہ جنٹی پوزن لائے گے پھر بھی ان کو سکھ ہوتے رہے کیونکہ ہو رہے تھے پرہرم سے اور وہ مان نکال نے یہی کیا ہوا ہے کہ یہ کسی طرح ناستک ہو جائیں بھگوان سے دور ہو جائیں اور ان کو یہ رہا کہ میں وہاں داگہ بائیں دکھایا تھا کہ ایک جنٹی گئے اور پھر کھول کہوں گا میرا یہ ہو گیا ہو گیا تو جنٹی گا پھر داگہ کھولن گئے وہ من سادے بھی پہ ایسے ایسے بھگت بتا رہے ہیں اپنی ساری کہانی کی اور وہ ہو رہے تھے اپنے پرہرم سے ارمان لیا کے جنٹی کے وہ داگہ بائیں دکھائے تھے اس لیے ہمارا اس نے سن لیا پرماتما کہتے ہیں کہ ہم یہ تھارت گیان سے دور ہو جانے کے کارن ہم کال جال میں پھستے ہی جلے گئے ہیں تو اب کیا ہے کہ اب ہم اب بھی وہی پوجائیں کر رہے ہیں جو ہمارے پروزوں کو سکھ ہوتا تھا مانتے تھے کہ ان کو بڑے سکھی رہا کرتے تھے اور آج انہی پوجاؤں کو کرتے کرتے ماری درگتی ہو رہی کارن کیا تھا کہ وہ پوجائیں لاپدائک نہیں تھی تینوں گنرد گن بن معصد گن وشنو تم گن سیو جی تک کی پوجا بھی پاپ نہ سک نہیں ہے سکھ دینے والی نہیں ہے ورک ڈن ہی دیں گے جیسا کرم کرو گے ویسا ہی پھل ملے گا برے کیے ہیں تو الگ لکھ دی جائیں گے اور اچھے کیے ہیں پن تو الگ لکھ دی جائیں گے دونوں کا بھوگ آپ کو بھوگ نہ پڑے گا ایسے برم اور پربرم تک کی یہی ویوستہ ہے لیکن پرم اکثر برم وہ پورن برم ہے اس کی سادنا کرنے سے آپ کے پاپ ناس ہو جائیں گے اور پاپ ناس ہوں گے تو سکھ ہوگا سنکٹ نیوارن ہوں گے جیسے ڈگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے منتر چھبیس میں کہا کہ وہ پرماتما سادنا کرنے والے بھگتوں کے رستوں کو سگم کرتا ہوا ان کے بگنوں کا مردن کرتا ہے ان کے جیون روپی سفر میں جو بھی بگن آتے ہیں پاپ کے کارن جو اڑچن آنی تھی ان کو دکھ ہونا تھا ان کو ناس کر دیتا ہے اور وہ قویر دیو ہے یہ تھارت گیان دینے کے عدیسے سے اچھی آتما کو شریشت آتما کو اس پرش کو آ کر ملتا ہے تو پونے آتما ہو اور پرمیسور قویر دیو جی کی سادنا سے ہمیں سب سکھ ہوں گے ست لوگ پرابتی ہوگا پرن موکس ہوگا تو یہاں پرماتمہ ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم سادنا نہیں کرتے بھگتی نہیں کر رہے اور اس جھوٹھے سکھ میں بھول گئے اس مالک کو اب کیا بتاتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی بھائی خوب بجائے تھا لے یہ تو آنا جانا لگیا ہوا ہے سہجوں کیڑی کا نال پتر ہوا ایک وقتی کہے بہت دنوں کے بعد دس بارہ ورس کے بعد لڑکا پرابت ہوا لڑکے کے دادا جی نے خوشی منائی دس بارہ گاؤں کی جیمن وار کر دی ان کو انوائٹ کیا زسن منائے جس کو درمادہ کہا کرتے ہیں اور خوب سارے خوشی منائی ناچے گائے اگلے ورس جنم دن سے پہلے ہی وہ بالک کی مرتیو ہوگی اب ٹکر مار کرو رہے ہیں سارا پریوار ہاہ کار مچ گیا تو پرماتمہ کہتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی پہلے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھی یہ ورطوان سل رہی ہے کہ کسی کا لڑکا ہو جاتا تھالی بجائے کریں وہ خوشی کا پرتیک ہوتا ہے رازہ لوگ بینڈ باجے بجائے کرتے ہیں جب پوتر پرابتی ہو جاتی تھی تو گریب آدمی نے اپنی تھالی بجائنی شروع کر دی اب پرماتمہ کہتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی پھر خوب بجائے تھال ہے یہ تو آنا جانا لگیا ہوا ہے جو کیڑی کا نار ہے ایک لاکھ وقتی پرتی دن مر کر اوپر جا رہے ہیں مانوسری دھاری ہے اور سوہ لاکھ واپس آ رہے ہیں یا گرم میں آنے کے لئے جنم پانے کے لئے مانو جنم پانے کے لئے پرماتمہ کہتے ہیں کیا کی خوشی منا ہوئی ہے اب نانک صاحب جی کے پاس بھکت داتے تھے کہتے تھے پرماتمہ آپ کبھی ہمیں خوش نظر نہیں آتے ہیں آپ ایسے رہتے ہیں جیسے کھوئے کھوئے رہا کرتے ہیں نانک دیو جی نے کہا بھائی کس بات پہ خوشی منا ہوئی ہے نہ جانے آنکے بجلی گر جائے ایک منٹ میں آپ انہیں آتما پرماتمہ یہ بھی یاد دلا کرتے ہیں کہ رام نام کڑوا لگے رام نام کڑوا لگے یہ میٹھے لگے دا میں دوی دا میں دونوں گئے بھائی مایا ملی نارا میں پنجاب کے اندر تلونڈی بھائی ایک کس بہ ہے وہ ہمارے پوزے گردیو جی کا آسرم ہے ان کے ست لوگ گون کے پاس یہ داس وہاں ستسنگ کرنے جا کرتا تھا دوسرے رویوار کو تو وہاں کے جو گردیو کے جو سست تھے وہ بہت سردہ سے ستسنگ سنا کرتے تھے ان کا کوئی رشتے دار آ گیا وہاں کسی کام بس اور وہ سنیوار کو جانے لگے سیام کو چیار پانچ بجے گرمیوں کے دن تھے انہوں نے کہا کہ آپ آج رکو کل ستسنگ سننا آٹھ سے دس یا نو سے گیارہ احسان ستسنگ کیا کرتے تھے گرمیوں میں آٹھ سے دس ہی کرتے تھے یا نو سے گیارہ احسان جانے تو انہوں نے کہا کہ آپ ستسنگ سن کے جانا کل وہ مایہ کا پجاری کہتا ہے کہ نہیں نہیں کل تو میرا ایک پارٹی آوے گی اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ